موسیقی امران خان صاحب کو اراؤنڈ 30% ٹائم ملے گا اور اس کے بعد امران خان صاحب کی حکومت فیل ہو جائے گی لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ خان صاحب کی حکومت بھی ناکام ہو چکی ہے جب الیکشن ہوئے تھے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ امران خان صاحب کی گورنمنٹ کامیاب نہیں ہوگی اور ایسے سٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسے ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کس طرح کی رکاوٹیں ہیں سامنے ہر مرحلے کے اوپر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی ہم کہے کہ جل کیوں نہیں رہا کیوں نہیں ہمارا پروژیکٹ آگے جا رہا تو پتا چلتا تھا کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی جسے وہ رک جاتا تھا اور تب مجھے پوری طرح اندازہ ہوا کہ ہم کس طرح کا ہمارا سسٹم کس طرح چوک کرتا ہے ڈیویلپمنٹ اس کے علاوہ ان کا ایک جو موسٹ ریسن ڈریم ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب گیو اپ کر دیتے ہیں کیونکہ جو ان کے اردگرد حالات ہوتے ہیں یا ان کے اردگرد ایسے اشخاص ہوتے ہیں جو ان کو چلنے نہیں دیتے اور ان کی ناکامی کا سبب بنتے ہیں اور عمران خان صاحب ایک وقت پہ آکے گیو اپ کر دیتے ہیں اپنی حکومت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس حکومت کے گرنے کے بعد آرمی کچھ عرصے کے لیے حکومت کو سنبھالے گی وہ ایک نیا سسٹم اور سیٹ اپ بنائیں گے اور اس کے بعد پاکستان میں صدارتی نظام آئے گا اور مختلف خوابوں میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جب اسلامی نظام آ جاتا ہے اسلامی صدارتی نظام کوئی الیکشن نہیں ہوگا خدافت کی طرز کا نظام ہو سکتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کو جس کو منظور ہوتا ہے وہ ایک خلیفہ یا ایک پریزیڈنٹ بنا دیا جاتا ہے وہ بلا معاملہ ہوگا الیکشن نہیں ہوگا پبلک بوٹنگ نہیں ہوگی لیکن یہ پریزیڈنشل سسٹم یہ فوراً عمران خان صاحب کے فوراً بعد آ جائے گا تو it's just around the corner عمران خان کے بعد کوئی سیاسی نظام نہیں آئے گا عمران خان آخری سیاسی آپشن ہے ان کے بعد پاکستان میں وہی نظام آئے گا جس کے لیے پاکستان بنا تھا جس کے لیے پاکستان میں آئے گا